دیش کے راجیوں میں ڈبل انجن کی سرکار آئے گی تو مضبوط قانون ویستہ ہوگی پولیس پرشاسن مستعد ہوگا اتہ پردیش کے نظیر بی جے پی کے نیتہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں گرہمنٹریہ مشاہ کی اتہ پردیش میں تو رات کے بارہ بجے بھی مہلائیں زیور پہن کے نکل سکتی ہیں تو سرکشت ہوتی ہیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انکاؤنٹر کے بھرو سے پورا پرشاسن ہے اور پوری قانون ویستہ ہے ایک ڈبل انجن کی سرکار اوڈیسہ میں بھی بنی اوڈیسہ میں یہ کہا گیا کہ ہم نے سب کچھ بدل دینا ہے قانون ویستہ بہت مضبوط ہو جائے گی اور تمام وعدے تھے مہلہ سرکشا کے تمام ارادے تھے پردان منتری کے بھاشن تھے ہوا کیا؟ روڈ ریج کی کمپلینڈ لکھانے پولیس اسٹیشن پہنچے آرمی افسر اور ان کی منگیتر کے ساتھ اوڈیسہ میں پولیس کی کروڈتا کا کیس سامنے آیا مہلہ نے پرتارنا کی جو آپ بیتی سنائیے وہ حیران کرنے والی ہے خوفنا رہے دراؤنی ہیں وہ ڈبل انجن کی سرکار کی حقیقت کھول رہی ہے آرمی افسر کی منگیتر نے پولیس پر نہ صرف ہاتھ پیر باندھ کر پیٹھنے کا الزام لگایا بلکہ پینٹ اتارنے پرائیوٹ پارٹ دکھانے اور ریپ کی دھمکی جیسے سنگین الزام بھی لگائے ماملہ اوڈیسہ کی راجدھانی بھوپنیشور کا ہے پولیس کی کروڑتا جھیلنے والے آرمی افسر سکھ ریجیمنٹ کا حصہ ہیں اور ان کی منگیت پر بھوپنیشور میں اپنا ریسٹورنٹ چلاتی ہے یہ اوڈیسہ کی راجدھانی بھوپنیشور کی کہانی ہے جس بھوپنیشور میں بیجے پی کے مکھی منتری بیٹھتے ہیں بیجے پی کا منتری منڈل بیٹھتا ہے بیجے پی کے کیابرنٹ منتریوں کے گھر ہیں تمام ودھائیکوں کے گھر ہیں بھوپنیشور وہ جگہ ہے جہاں سکتہ پریورتن کر کے بیجے پی پہنچے اس بھوپنیشور میں ایک آرمی افسر کی منگیتر نے تمام میڈیا پلیٹ فارم پر نیوز ایجنسیز کو یہ بتایا رات قریب ایک بجے وہ اپنا ریسٹوران بند کر کے گھر لوٹ رہی تھی تب ہی کچھ یوکوں نے ان کے ساتھ بس سلوکی کی انہوں نے پولیس کی مدد لینے کے بارے میں سوچاؤ سیدھے بھرت پر تھانے پہنچ گئی اور شاید یہ ان کی پہلی گلتی تھی آرمی افسر کی منگیتر نے آگے بتایا کہ ہم بھرت پر تھانے پہنچے وہاں سیول ڈریس میں ایک مہلہ کانسٹیبل موجود تھی ہم نے کانسٹیبل سے ایف آئی آر درج کرنے بدماشوں کو پکڑنے کے لیے گشتی واہن بھیجنے کی درخواست کی لیکن کوئی مدد نہیں کی گئی اس کی جگہ لیڈی کانسٹیبل نے ان کے ساتھ درویوار کیا تھوڑی دیر بعد کچھ اور پولیس والے تھانے پہنچے آرمی افسر سے کمپلینٹ درج کرانے کے لیے کہا آرمی افسر کی منگیتر نے کہا ہے کہ پولیس کرمی کسی بات پر بھڑک گئے ان کے منگیتر جو ایک آرمی افسر ہیں سکھ ریجیمنٹ کے ان کو لوک اپ میں ڈال دیا انہوں نے پولیس والوں سے کہا یہ غیر قانونی ہے پولیس سینہ کے ادھکاری کو حراست میں نہیں رکھ سکتی ہے اتنا کہنے پہ دو محلہ پولیس کرمیوں نے آرمی افسر کی منگیتر کو پیٹنا شروع کیا آرمی افسر کی منگیتر کا کہنا ہے کہ جب میں مدد کے لیے چلا رہی تھی تو پولیس اسٹیشن کے پرباری نرکشت صبح لگ بگ چھے بجے آیا پرائیویٹ پارٹ اپنے دکھائے اپنی پینٹ نیچے کی اشلیل بھاشا کا استعمال کیا آرمی افسر نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ آئی آئی ایسی نے ان کی منگیتر کا یون اتپیڑن اور چھیڑ چھاڑ کی ہے تیس منٹ تک چیخنا چلانا چلتا رہا کوئی سننے والا نہیں سینہ کے ادھکاری نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ جب وہ شکایت لکھ رہے تھے تو چار پولیس کربیوں نے انہیں پکڑ لیا تھا اور گھسیٹ کر ایک کوٹری مر لے گئے جہاں انہوں نے ان کی پینٹ اتار دی ان کا بٹوا فون سینہ کا پہچان پتر اور کار کی چابیاں سارا سامان لے لیا یہ اس روڈیسہ میں ہو رہا ہے جہاں بی جے پی سرکار کے ابھی کچھ دن پورے ہوئے ہیں سیکڑوں میں دن آئے ہیں سو دن پورے ہوئے ہیں جہاں پردھان منتری نریندر موڈی نے محلہ سرکشاہ اور سہشتی کرن کی باتیں کی تھی پیڑک محلہ خود ایک وکیل ہونے کے ساتھ ہی بھارتی سینہ کے ادھکاری کی منگیتر ہیں جو سکھ ریجمنٹ میں میجر ہیں کولکتہ پر آنسو بہانے والے اوڈیسہ پر کچھ کیوں نہیں بول رہے ہیں اس دیش کا میڈیا خاموش کیوں ہیں کولکتہ پر تو لمبی لمبی چرچہ ہوئی ہونی بھی چاہیئے تھی لیکن اوڈیسہ پر اتنی خاموشی کیوں ہیں اوڈیسہ پر کوئی آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے اوڈیسہ پر صرف پولیس پر سوال کھڑے کر کے مکہ منتری سے سوال کرنے سے بچا کیوں جا رہا ہے بی جے پی سے سوال کرنے سے بچا کیوں جا رہا ہے آخر کیوں نہیں سوال کیے جا رہے ہیں کہ آخر پرشاسن کس کا ہے سرکار کس کی ہے کس کے آدھین پولیس ہے وہاں مکہ منتری کون ہیں اس راججے کا گرہ منتری کون ہے کون دیکھ رہا ہے پولیس پر شاہ سن اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھوونیشور میں اڑیسا کی راجدھانی میں بی جے پی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں کوئی بیان نہیں آخر کیوں یہ ایک بڑا سموال ہے گمبیر سوال ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ کسی بھی راججے میں سنگل انجن کی سرکار ہو یا ڈبل انجن کی سرکار اچھا شکتی مضبوط ہونی چاہیے سرکاروں کی تب ہی آپ قانون ویستہ کو سموال سکتے ہیں